بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان دو رود صبح و شام ہے بصیرت رمضان بصیرت رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخش وانے آئے ہیں بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کی عزت کا عزمت کا مہینہ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے راتوں کو بھی بکشش کے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بسی رہتے رمضان سب مدھتیں بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا محضبان ساکر برزا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بصیرت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر الحمدللہ ہماری نشریات جاری ہے پہلے روزے سے آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا روزانہ آپ کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں نئی صبح کے ویب ریڈیو سے یعنی آپ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں نئی صبح سلیش ریڈیو اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں فیس بک پیج جو نئی صبح کا فیس بک پیج ہے فیس بک ڈاٹ کوم سلیش نئی صبح انسٹیٹیوٹ وہاں پر بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تلاوت اکلام پاک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں معمول کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ زیشان موجود ہیں آئیے تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے القارعت ما القارع وما ادراك ما القارع يوم يكون ناس کا الفراش المبدود وَتَكُونُ الْجِبَانُ كَالْعِهْنِ الْمَنَافُوش فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَامِيَةً وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَةً نَارٌ هَامِيَةً صدق الله العظيم جزاک اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے زیشان جن کی آواز میں آج کی محفل کا آغاز ہوا اور الحمدللہ یہ سلسلہ روزانہ جاری رہتا ہے اگر آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 033-086-00072 جس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا لائف ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ کوئی نات پڑھ کے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ وہ بھی وائٹسپ کر سکتے ہیں آئیے جناب حمد باری تعالیٰ سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں مجھے فرمایش کی گئی تھی اے خدا جو میں نے لاسٹ ٹرانسمیشن میں پڑھی تھی آئیے اسی سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اے خدا اے خدا جس نے کی جس تجو مل گیا اس کو تُو سب کا تُو رہے نماء اے خدا اے خدا جس نے کی جس تجو مل گیا اس کو تُو سب کا تُو رہے نماء اے خدا اے خدا یہ زمین فلک ان سے آگے تلک جتنی دونی آئے ہیں سب میں تیری چھلک اے خدا اے خدا جس نے کی جس تجو مل گیا اس کو تُو سب کا تُو رہے نماء اے خدا اے خدا آئیے دو اشار ایک اور کلام اللہ ہوں باقی من کلی فانی اللہ ہوں باقی من کلی فانی پیچھے پیچھے موت ہے تیرے پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تُو اللہ ہوں باقی من کل لی فانی تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے جون جون بڑھتی جائے عمریاں جیون گھٹتا جائے جیون گھٹتا جائے موت کھڑی ہے سر پیسے رہے جانے کب آ جائے ایک ساس کا پنچی ہے تو کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پدرہ خالی اڑ جائے گی روح اللہ ہو باقی من کلی فانی 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 جزاک اللہ ہمارے ساتھ ٹرانس میشن میں رہنے کا بہت بہت شکریہ آئیے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا جو آج کا موضوع ہے آج کا موضوع بھی میں آپ کو بتائی دیتا ہوں زکاة اور حلال روزگار پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈسکشن پینل میں موجود ہوں گے تلہ انام جناب تلہ انام السلام علیکم وآلیکم خوش آمدی جناب ایک بار پھر بسیرت رمضان نشریات میں جزاک اللہ جزاک اللہ آئیے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ایسا نقبال بھی موجود ہوں گے تو ہم پھر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ آج جب بہت پیاری بچی امہ ابیہ ہمارے ساتھ موجود ہے میں چاہوں گا ان سے ہم آج نات سنیں اور پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں امہ ابیہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کھہ رہی ہے یہ بات سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے بسینے میں موجود ہے ماشاءاللہ جو نبی کے بسینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے بسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ان کی تصویر سینے میں موجود ہے واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے امی حبیاء آپ کی تو بہت پیاری آواز ہے آپ نے بہت پیاری آواز میں بہت پیارا کلام پڑھا لطف آگیا آئیے سلسلے کو آگے پڑھاتے ہیں جناب آپ ہماری ٹرانسمیشن آئے ہوپ کہ آپ بھی بہت لطف لے رہے ہوں گے ہماری بصیرت رمضان ٹرانسمیشن سن کر آئیے ہمارے ساتھ تلہ انام موجود ہیں بغیر کسی تاخیر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں زکاة اور حلال روزگار جی جنابِ تلہ انام بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ ساکب ایک بار پھر موقع دیا اور نئی صبح کا بہت بہت شکریہ ہے کہ ہمیں موقع دیا اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہم اور تمام سامین اور تمام جو حاضرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ آج کا موضوع زکاة اور رزقِ حلال تو زکاة کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی بات جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ زکاة کی ادائیگی ہے یہ اس کے بغیر اور ہم شاید پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا یہ ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول وہ تاریکین زکاة سے جہاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے دور میں ایک بکری کے بچے کے گلے میں باننے والی رسی بھی اگر زکاة کے طور پر دیتا تھا تو آج میں اس سے زکاة کے طور پر وہ لوں گا اور اگر وہ نہیں دے گا تو اس سے کتال کروں گا زکاة کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ زکاة نہ دینے والے اور مال جمع کرنے والے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہ مرتبہ فرماتے ہیں احادیث نبوی ہمیں کئی بار بتاتی ہے کہ بروز قیامت وہی ان کا مال اور دولت کہیں سامپ کی صورت میں گنجے سامپ کی صورت میں ان کے جسم سے لپٹ جائے گا ان کی سانسیں روکے گا اور ان کو کہے گا کہ میں ہوں وہ تیرا مال جس کو تُو بچا کے رکھتا تھا اچھا زکاة اصل ہے کیا زکاة کا مقصد کیا ہے تو اس کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر شاید وہ لوگ جو اس خیال سے زکاة نہیں دیتے کہ ان کے مال میں کمی ہو جائے گی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زکاة ہے تمہارے مالوں میں کمی نہیں آتی تمہارا مال صاف ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اور صاف اور پاک مال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پاک اور صاف مال خواہو پاک اور صاف رزق خواہو اچھا اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں اس سے ہمارے زندگی میں بے شمار فائدے ہوتے ہیں روحانی فائدے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے مال میں جب برکت آتی ہے تو ہماری دنیاوی معاملات بھی اس سے احسان ہو جاتے ہیں ہمارا کاروبار اس سے بہتر چلنے لگتا ہے ہماری پروریش جو ہوتی ہو اس سے جب رزق حلال سے ہو رہی ہوتی جب ہم زکاة ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری تربیت میں ہماری زندگی کے اندر ایک بہتری آنے لگتی ہے اور ہم اس معاشرے کا بہتر جو ہے وہ ایک فرد بن کے اس معاشرے کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں جی ہمیں انجوائن کر لیا ہے ہمارے احسان اقبال بھائی نے خوش آمدید جناب قبلہ السلام علیکم خوش آمدید بصیرت رمضان میں ایک بار پھر والیکم السلام جزاک اللہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم تمام لسنرز ان بیورز امید ہے آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور ہماری ٹرانسویشن کو سراہنے کا بے حد شکریہ اور انشاءاللہ اسی توجہ کے ساتھ اور اسی نیت کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے رہیں گے تو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی تعالیٰ کے گفتگو سن کر بلکل میں چاہوں گا کہ اسی پر ہی اگر آپ بھی بات کریں کہ یہ جو زکاة اور رزق حلال کو ہم نے ساتھ ساتھ کنیکٹ کیا ہے موضوع میں ہم نے بات کرنا چاہیے تو اس پر میں چاہوں گا یہ بات کریں پھر آگے بڑھا دیں ماشاءاللہ ٹاپکس کا جو کنیکشن ہے آپ لوگوں کا یہ کمال گئی ہے اس کے لیے بہت زیادہ تیاری چاہیے ہوتی ہے کیونکہ دونوں کے اوپر دونوں الگ الگ سائنسز پر بیس کرتے ہیں اور دونوں کے پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے مگر چونکہ وقت کی قلت کو آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں اور ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں اسی وجہ سے مختصر دلائل کے ساتھ اور جامع گفتگو کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ دونوں موضوعات کو سمیٹا جائے تاکہ کم وقت میں زیادہ فائدہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کے نام پاک میں فرماتے ہیں انما صدقاتل الفقرائی والمساکین زکاة لگتی ہے زکاة زکیہ یہ ایک ہی ورڈز ہیں زکیہ تذکیہ نفس جس کو ہم کہتے ہیں قدفلح من تذکہ اس نے فلح پالی جس نے اپنا تذکیہ کیا یعنی خود کو پاک کیا اپنے نفس کو ساف کیا پاک کرنا ساف کرنا پیوریفائی کرنا فلٹرائز کرنا ہے تمام ان چیزوں سے اپنے آپ کو جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو پاک کرنے کا کہا ہے اور اسی طرح پاک کرنا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے ایسا نہیں ہے کہ صدقہ ہے جو نفلی صدقہ ہوتا ہے اس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس لاکھوں روپے بھی ہیں تو ہم دس روپے بھی صدقہ کر سکتے ہیں کوئی مستان نہیں ہے لیکن زکاة میں ایسا بالکل نہیں ہے تو زکاة میں آپ نے مال کو ویسے ہی پاک کرنا ہے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے جیسے کہ پاک کرنے کا حکم ہے ہم آگے چل کر بات کر رہے ہوں گے آمینی زکاة کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہوں گے زکاة کے حوالے سے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے علماء کی طرف سے لیکن پھر حال میں موضوع کی جس طرح سے ہائلائٹ میں نے بیان کی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں حلال رسک کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کرلوں حلال رسک ایکچلی جو رسک ہے وہ ہے ہی جو حلال ہے جو حرام ہے اسے رسک نہیں کہا جا سکتا رسک کی جو دیفنیشن پر پورا اترتا ہے وہ قصب حلال ہی اترتا ہے یعنی جسے آپ نے محنت سے کمایا ہو اب بہت ساری لوگ انالوجیز بنانے لگ گئے ہیں کہ رسک کی حلال رسک تو ملتب محنت سے کمانے والا ہے تو پھر چور بھی محنت کرتا ہے چور بھی رات کو جاکتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ جو وہ کام کر رہے اور جس کے لئے وہ محنت کر رہے آیا وہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں بعض لوگوں کو آپ باہر پر نکل کے پوچھیں گے نا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن ہماری مجبوری ہے یعنی انہیں اتنا اندازہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو یہ تو بات کلیر ہو گئی کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں نہ پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں نے انیلیجیز بنانا سٹارٹ کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ کہیں نہ کہیں متلزل ہو جاتا ہے آپ کے اندر مختلف وسوسہ جات پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آیا ملعب کے جیسے ایک یہ وسوسہ ہی تھا کسی ایک کا کہ چور بھی رات کو محنت کرتا ہے رات کو جاکتا ہے محافظ بھی رات کو محنت کرتا ہے رات کو جاکتا ہے اور محافظ کو کہا گیا کہ اگر جو محافظ کی آنکھ ہیں اس کے اوپر جاکتا ہے وہ قیامت کے دن اعلیٰ تعالی نے جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے یا جس کی حفاظت پر اس کو مقرر کیا گیا ہے اس حفاظت کے لیے وہ رات بھر جاکی ہے تو اس آنکھ پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا گیا ہے دوسری جانب چور ہے تو وہ بھی جاکتا ہے اس کے لیے اتنے زیادے وبال ہیں کیا آپ بیسک لوجک سے نقرار ہے سب کو بتا ہے کہ چور ایک چور ہے اس نے جرم کیا ہے اس نے معاشرے کو نحسان پہنچا ہے لوگوں کو نحسان پہنچا ہے لوگوں کی لائف ونڈیبل ہو گئی ہے آج کسی کی گھر میں چوری ہوئی ہے پوری سوسائٹی جو ہے وہ ونڈیبل ہو جاتی ہے فلان کے گھر میں چور آئے تھا میرے گھر بھی آ سکتا ہے تو ایسے بندے کو آپ کیسے کے سکتے ہیں کہ وہ رسک حلال کمارا ہے اور اسے اس بندے کو کیسے کمپیئر کر سکتا ہے جو پوری سوسائٹی کو بچا رہا ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے جسے ہمیں بچتے کے لیے میں پھر کہوں گا کہ ہمیں جو قرآن و جید کی معذرت ترتیب کے اعتبار سے آخری دو سورہ ہیں سورہ فلق اور سورہ دمناس جنہیں محافظتائین کہا جاتا ہے انہیں ضرور پڑھا کیجئے صبح شام ان کا ویٹ کیا کیجئے فجر کی نماز کے بعد اور ملب سہار افتار آپ کہہ سکتے ہیں رمضان کے موقع پر ورنہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اس کا ویٹ ضرور کیا کیجئے آپ لوگ ان تمام چیزوں سے جو وسوسیں آپ کے ذہن میں آتے ہیں خصوصا دین کے مطالق اللہ تعالیٰ کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالق اور دینی احکامات دینی سزاؤں کے مطالق یہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے آئیے کلام سنتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ تاج ہمرا کی آواز ہے اگر آپ بھی ہمیں نات پڑھ کے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے نمبر عرض کیا تھا 03308600072 جس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یا پھر اگر نات پڑھ کے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ واتس اپ بھی کر سکتے ہیں آئیے کلام شامل کرتے ہیں ہمرا کی آواز ہے کلام ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے آئیے سنتے ہیں موسیقی 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 اشاری سے چاند چیز دیا چھوٹے ہوئے ہوئے سوپی یا اشاری سے چاند چیز دیا چھوٹے ہوئے ہوئے سوپی یا گئے ہوئے دن کو اصر تیا یہ تاگو تمہارے بھی یہ گئے ہوئے دن کو اصر تیا یہ تاگو تمہارے بھی یہ جناہ می چمن می چمن می چمن می سمجھ میں سمجھ میں پھبت سزائے مہم پہ ایسے مہم یہ عمر و عبار تمہارے لئے سزائے محمد پہ ایسے مند یہ عملوں اماد سنہارے ہیں قلیم و نجیب مسیح و سفیر قلیم و ربی رسول و نبیر قلیم و نجیب مسیح و سفیر قلیم و ربی رسول و نبیر اتنیب و وسیح ونیو غلی تنا کی زبان سنہارے ہیں اتنیب و وسیح ونیو غلی تنا کی زبان سنہارے ہیں سبابا چلے کے باغ پھلے وہ بول تلے کے دلوں گھلے سبابا چلے کے باغ پھلے وہ بول تلے کے دلوں گھلے لیوا کے تلے تنا میں کھولے رگا کی زبان سنہارے ہیں اقل لیوا کے تلے تنا میں کھولے رگا کی زبان سنہارے ہیں زمین و زمان سنہارے ہیں مدین و مقام سنہارے ہیں تنیب و چنا تمہارے ہیں برد و زبان تمہارے ہیں سبان اللہ کیا کہنے بھئی بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز یہ زمین و زمان تمہارے لیے بہت خوبصورت کلام اور جس طرح پڑھا کیا کہنے بھئی بہت مزہ آگیا لطف آگیا آئیے ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں میں چاہوں گا کہ تلہا اگر ہم ابھی زکاة پر بات کریں خاص طور پر زکاة کب فرض ہوتی ہے اور زکاة کا کیا یعنی مختصر میں چاہوں گا کہ بتا دیں کہ کیا صرف رمضان میں ہی زکاة دی جاتی ہے اور باقی جو بھی اس کے حوالے سے ہے وہ اگر ہمارے لسنرز کو اور ویورز کو بتا سکیں ساکب پہلے سوال آپ کا کچھ اور تھا لیکن یہ جو آخر میں آپ نے بات ایڈ کی اس سے سوال آپ کا مختلف ہو گیا اور بہت اچھا یہ اس وقت آپ نے سوال کر لیا کہ کیا خاص طور پر زکاة رمضان میں دی جاتی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر ہمارے پاس ایسا کوئی بھی کونسپٹ ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکاة دی جاتی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہیں پر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا زکاة اصل میں جو ہے جب آپ کے پاس ایک مقصود مقدار جو اسلام میں شریعت میں ہمیں بتائی گئی ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی ٹھیک ہے اور مختلف اگر کرنسی ہو آپ کے پاس تو آپ کرنسی کو بھی اسی طریقے سے دیکھیں گے کہ آپ اسے تو سونا خرید سکتے ہیں یا اسے چاندی خرید سکتے ہیں یا آپ کے پاس اور مزید مویشی ہوں جن میں بکری گائیں اوٹ اور مزید اور ایسے اناج جو زمین سے نکلتے ہیں ان سب کی ایک مقصود مقدار آپ کے پاس جمع ہو جائے اور اس پوری مقدار کو ایک مکمل سال گزر جائے چاہے وہ رمضان کے مہینے میں ہو چاہے محرم کے مہینے میں ہو چاہے رب الاول کے مہینے میں مکمل ہوتی ہو اس کی کوئی قید نہیں ہے جس جب آپ کی مقدار مکمل ہو گئی اگلے سال اس مقدار کے مکمل ہونے کے بعد اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اگر یعنی اس سے اضافی آپ کے پاس مال رہا اور اتنا آپ کے اوپر زکاة کا نساب مکمل ہو گیا تو اس میں سے آپ مختلف اقسام کی چیزوں کے اندر مختلف طریقے سے زکاة دے رہے ہوتے ہیں کہیں چالیس وحصہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہیں خمس دیا جا رہا ہوتا ہے کہیں عشو دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے زکاة کا آپ کا جیسا بھی مال آپ کے پاس ہے تو علماء کرام جو ہے اس کا مکمل حساب لگا گیا آپ کو ایک ایک پائی کے حساب سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ زکاة آپ دے سکتے ہیں اچھا میں آپ پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ زکاة کے فائدے اگر آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں تو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے غربت اپنے اروج پر ہے غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے تو زکاة کا یہ جو نظام ہے اگر ہم دیکھیں کہ مذہب اسلام ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ تمام ادیان میں جو ہے سب سے خوبصورت اور اچھا دین جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے اس کی بات یہی کہ زکاة کا نفاظ ہوگا جب زکاة دی جائے گی اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ بیت المال میں جو ہے وہ زکاة جمع کی جاتی تھی اور جو اس وقت کا خلیفہ ہوتا تھا جو حاکم ہوتا تھا وہ زکاة تقسیم کیا کرتا تھا ٹھیک ہے زکاة جب تقسیم ہوتی تھی غریبوں میں تو غربت وہیں مر جاتی تھی جس علاقے سے جس علاقے کے امیروں سے زکاة لی اسی علاقے کے غریبوں کو زکاة دے دی گئی تو پھر امیر اور غریب ختم ہو گئے اور یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ زکاة دیئے تو احسان کیا زکاة دینا وہ اپنے لیے بندے کے لیے احترام اور عزت کا باعث ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میرا مال پاک ہوا اور میں نے زکاة دی ایسا نہیں کہ اگر آپ کے مال سے کسی غریب کو دیا جا رہا ہے تو آپ اس پر فخر کریں کہ میرے پاس اتنا مال تھا کہ میں نے زکاة دی اور اس کو پورا ہو گیا یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کے پاس زکاة نکل رہی ہے کیوں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اگر ہم چھوٹا سا دانہ بھی اللہ کے راستے میں اگر ہم خجور کا ایک دانہ بھی جو ہے وہ صدقہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور نیت اس کی کیا ہوتی ہے نیت ہماری خالص ہوتی ہے شروع میں جیسے احسان نے بات کی چور اور سپاہی کے بارے میں تو بات ساری یہاں پر بھی ہی آ جاتی ہے کہ جیسے ہماری نیت جو بھی کام کر لیں اس کے لیے ہماری نیت خالص ہونی چاہیے زکاة بھی اگر ہم ادا کریں تو اس کے لیے ہماری نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود کو برطر اور خود کو جو ہے موتہ پر سمجھیں اچھا دوسری بات میں رزقہ حلال پر کرنا چاہوں گا ایک حدیث سنانا چاہوں گا کیونکہ وقت یقیناً مختصر ہے اور بھی چیزیں کلام اور ڈسکشن ہیں تو ایک حدیث سنانا چاہوں گا اللہ کے نبی پس منظر بتاتے ہیں ایک ایسے شخص کا آپ تصور کریں کہ مدینہ سے اگر کوئی شخص مختصر فاصلہ ہم تیہ کریں مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا ہے حج کے لیے یہ مختصر فاصلہ ہے کتنے سات سے آٹھ دن کا ایک ہفتے کا یا اتنا مختصر فاصلہ ہوا کرتا تھا اونٹوں پر سفر کرنے کا یا اگر آپ پیدل لگائیں گے تو اس سفر کو ڈبل کر لیں گے اتنا مختصر فاصلہ ہے لیکن جو شخص سفر کرنے والا ہے وہ سفر کرتا ہے اور حج کی نیت سے وہ سفر کر رہا ہے ساز و سامان اس نے جمع کیا اس نے قربانی کے لیے سامان جمع کیا اس نے اپنا سارا سامان جمع کیا نیت کی کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں صحیح یہ تمام وہ کام اس نے کر لیے جو عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری تھے وہ سفر جب مکہ میں پہنچا تو وہ دیکھتا ہے کہ سفر کی گرد و گبار جو ہے جب اونٹوں کا دوڑنا گھوڑوں کا دوڑنا جب گرد و گبار اڑتی ہے اس کا لباس گندہ ہو جاتا ہے وہ جو احرام پہنا ہوتا ہے سفید لباس وہ مٹھیالہ ہو جاتا ہے اس کے سروں میں جو ہے وہ بالوں کے اندر مٹھی جم جاتی ہے وہ اللہ کے گھر کے سامنے پہنچتا ہے اور تواف کر کے پھر اللہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے گرگرہ کے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن نہیں اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوئی اور ہم دیکھیں اس کی اتنی مشکت اتنی محنت اس کا پوری زندگی کا اساسہ آپ سمجھ لیں وہ لگایا اور اس شخص کی محنت اور کیوں قبول نہیں ہوئی کیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا جو لباس ہے وہ حرام کا اس کا ایک ایک جسم کا اس حرام پہ پلتا ہو تو اس شخص کی اللہ رب العزت بڑی سے بڑی عبادت ہم تو حج کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت اس شخص کی دعا تک قبول نہیں کرتے تو یہ حرام کی آپ دیکھیں کہ بری نویت جو آج شاید ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم یہ شکوا کرتے ہیں نظر آتے ہیں کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیوں ہم دیکھیں ہمارے پاس وازِ حدیث موجود ہے راشی والمرتشیش رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی اس طرح کے بہت سے ایسے کام کسی اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنا یہ حرام اس کی عزت آپ خراب کرتے ہو دس لوگوں کے سامنے ضلیل کرتے ہو یہ آپ نے اس کی عزت میں حق مارا یہ حرام اللہ کے نبی نے فرمایا آپ جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کا دوسرا مسلمان بھائی آپ کے زبان آپ کے مال اور آپ کے عزت آپس میں ایک دوسرے سے محفوظ نہ ہو جائے تو پھر کیسے دعائیں قبول ہوں پھر کیسے ہمارے معاشرے میں جوہے تبدیلی آئے اور پھر کیسے ایسے حکمران آئیں جو ہمارے جوہے وقت کو بدل دیں اچھا آپ یہ کہیے گا کہ زکاة کے لیے کون لوگ ڈیزرب یہ تو ہماری بات ہو رہی ہے جن کو دینی چاہیے زکاة یعنی جو اتنے ان کے پاس اتنا مال ہے کہ زکاة کے لیے وہ یعنی زکاة ان پر فرض ہے تو اب یہ لوگ زکاة دیں کہ ان کو یعنی کون ڈیزرب کرتے ہیں جیسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں اگر کوئی معذور ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو زکاة دینی چاہیے حالانکہ اس کے پاس پیچھے اتنا مال ہوتا ہے اس کو تو ہو زہار ہے اسے خود زکاة دینی چاہیے تو اس سوالے سے کی بات کر لیتے ہیں فقراء میں اگر کوئی رشتدار آ رہا ہے تو وہ بھی فقیر کیٹیگری میں فال کر رہا ہے یعنی اس کے پاس کھانے پینے کا مسئلہ ہے یا اس کے پاس کوئی باقاعدہ روزگار نہیں ہے تو آپ انہیں زکاة دے سکتے ہو یقینا آپ زکاة کی نیت اسے بتاؤ گے نہیں ادر وائز وہ نہیں لے گا کسی کو بھی کہا جائے کہ بھئی یہ میں زکاة کے پیسے دے رہا ہوں آپ لے لو تو کوئی بھی نہیں لیتا تو آپ بتائیں گے نہیں لیکن پھر آپ انہیں زکاة دے سکتے ہیں زکاة دینے کی بہت ساری صورتیں ہیں زکاة آپ نے صحیح بندے کو بھی دی دی لیکن صحیح صورت میں نہیں دی تو اس کے کام نہیں آئے گی تو کوشش کہنے کہ اس صورت میں دیں جس صورت میں اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہو سکے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے پاس روزگار نہیں ہے تو اپنی زکاة سے اس کا کوئی روزگار لگا دیں چھوٹا موٹا اس سے اس کو باقاعدہ مطلب اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ فائدہ کانسٹنٹلی ہوگا یہ آپ کی زکاة کا ایک تو زکاة تو آپ نے نکال دی الٹا آپ کے لئے صدقہ جاریہ بھی ہو گیا تو یہ ایک تیر سے دو شکار والی کیفیت ہو گئی مطلب ایسی انویسمنٹ ہے جس میں آپ کو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو اسلام میں یتیم کا کانسٹنٹ ہے وہ ہے بلوغت سے پہلے تک یعنی ایسا بچہ ایسا بچہ یا بچی جس کے والدین نہیں ہے اور وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا اپنے ڈیسیجنز نہیں لے سکتا شعور کی کیفیت کو ابھی وہ نہیں پہنچا ہے وہ اسلام میں یتیم کی کیفیت میں ہیں ہمارے ہاتھ تیس سال کی عمر میں تو یہ جو رویہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو عام یتیم ہے وہ جو ہے وہ اس حق سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں اس کیفیت سے ہمیں بچنا ہے اس کے بعد آبیلین زکاة یعنی وہ ڈیپارٹمنٹ یا وہ لوگ وہ عملہ جو زکاة کی ترسیل کا کام سر انجام دے رہا ہے یعنی بیت المال جیسے ہمارے ہاں ایک ڈیپارٹمنٹ مانا جاتا ہے اس میں ہم جو ہے وہ جو لوگ زکاة زہر سی بات ہے لوگوں کی پوری زکاة کا حساب رکھ رہے ہیں مال اساس آجات سب کے وہ کیلگولیٹ کر رہے ہیں سب چیزیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے لیے بھی باقاعدہ کوئی روزگار کا انتظام کر سکیں کیونکہ انسان ایک انسان ہے چوبیس گھنٹے اس کے بعد ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدمت خلق بھی کریں اپنے گھر کے لیے الگ روزگار بھی دیکھیں یا تو اسے خدا نہ خاصتہ اسی میں سے ڈنڈی ماننے پڑے گی جو کہ ناجائز ہے حرام ہے سیدھا سیدھا تو اس کے لیے کیا ہے کہ اسلام نے ایک خوبصورت اس چوری کو بچانے کے لیے زکاة میں سے بھی اگر کوئی کرپشن کرنا چاہتا ہے تو اسے بچانے کے لیے اسلام نے آملی نے زکاة کے لیے بھی زکاة کو جائز قرار دے دیا تو جو لوگ یا جو انجیوز ایسی ہیں جو ادارہ ایسے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ انجیوز ایسی ہیں جو کہ معذور افراد کیے لیے کام کر دی گئے یا کسی بھی شکل میں انسانیت کی خدمت کریں تو وہ بھی آپ انہوں نے دیکھ سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں وہ بھی آملی نے زکاة میں فال کرنی ہو کیونکہ وہ بھی ان کو اس لیے ڈیزرپ کرتی کیونکہ وہ انہوں نے پیسہ اپنے اوپر نہیں لگانا وہ انہوں نے انہی لوگوں پر لگانا ہے جن کی وہ خدمت کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ لوگ زکاة کے مستحق ہیں مسافرین چونکہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں تو ان کے پاس زادرہ اتنا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو وہ پھر زکاة کے مسارفین میں شامل ہو جائیں گے وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کو نافذ کرنے کے لئے ان کے اوپر بھی زکاة فرض ہے اب یہ کہنا کہ جو افواج ہیں ہماری ان میں سے جو فوجی ہیں ان کے اوپر زکاة فرض ہے تو ایسا نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر مسافر ہے یا جہاد کرنے والا ہے عاملین زکاة میں سے کوئی ہے اگر وہ خود اپنے آپ کو ملت سیلف سسٹینبل ہے تو اس کے اوپر زکاة فرض نہیں ہے دیکھنا پڑے گا کہ وہ زکاة کے لائق بھی ہے ہماری زکاة اپنی اپنی زکاة کی حفاظت خود کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے بہت چا لوگ کو دیکھا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں سرمایہ ذرا نظام کی برکت کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت سارا پیسہ رکھتے ہیں پروپرٹی بھی بہت ساری رکھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بہانے دیئے ہوئے ہیں ایک تو ریاستی ٹیکس ان کے لئے بہت بہانہ ہے کہ ریاست ہم سے خود ٹیکس کارٹ لیتی ہے ہمارا زکاة بھی ہو گیا صدقہ بھی ہو گیا یا پھر انہوں نے کچھ ایسی جگہیں دیکھی میں سال میں ایک بار کہیں افتاری کرا دی تو وہ سمجھتے ہیں پورے سال کا ہمارا جہب جتنا بھی تھا اس کا افاقہ ہو گیا ایسا سلسلہ کوئی نہیں ہے زکاة کا مسئلہ یہ ہی ہے کہ زکاة کو ادا کرنا ہوتا ہے پروپر کیلگولیشنز کے ساتھ آپ کی جتنی اماؤنٹ ہے جتنی پروپرٹی ہے جتنے ایسٹس ہیں اور جتنی جگہ آپ پارنشپ میں ہیں جتنے آپ کے شیئرز ہیں آپ کو وہ تمام چیزیں اپنے پاس رکھنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ کرنا ہے اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس مسارفین اگر پورے ہو جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زکاة جو ہم دے رہے ہیں ہم نے خود بھی اندازہ لگانا ہے کہ کیا میرا زکاة کا جو مال ہے وہ پاک ہوگا کیوں ہوگا اگر میرا مال پاک ہوگا تو پاک ہوگا اگر مال ہی پاک نہیں ہوا تو اس میں سے جتنی مرضی زکاة دیتے رہیں وہ پاک ہی نہیں ہوگا مال کا پاک ہونا پہلے ہے اس کے بعد سال کے بعد مال کی زکاة دینا وہ حق ہے ان تمام لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر جو آپ کے اتنا مال نہیں رکھتے تو ان کا خیال رکھنے کے لئے شریعت نے یہ آسانی دی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستی ٹیکس جو ہمارے ہاں نافذ ہیں اچھا زکاة کے اوپر جو ہے نا دو قسم کے آپ کے مال ہوتے ہیں ایک آپ کا باطنی مال ہوتا ہے یعنی آپ نے جو زخیرہ کر کے گھر میں رکھا ہوتا ہے سونے ہو گیا آپ پیسے ہو گئے کرنسی کی صورت میں ایک آپ کا کمرشل مال ہوتا ہے جو آپ نے فیکٹری میں کروڑوں روپے کا جیسے کپڑا رکھا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز رکھی ہوئے جس کو سال ہو گیا ہے وہ آپ نے سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ کا وہ انویسمنٹ ہے آپ کا مال کی صورت میں تو اس کا جو زکاة ہے وہ ریاست کے ذمہ ہے وہ ریاست کو ہی جائے گی ریاست دو طریقے سے سلتی ہے ایک آپ کا جو ٹیکس کا اماؤنٹ جنریٹ ہوتا ہے پورے پاکستان سے وہ کسی بھی ریاست سے اور دوسرا جو آپ کے ریاستی ادارے ہوتے ہیں وہ اگر ریونیو جنریٹ کر پا رہے ہیں تو ان کے ریونیو سے تو آپ کو ہم سب کو پتا ہے کہ ریاستی ادارے ابھی اس سیچویشن پر اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ ریونیو جنریٹ کر سکے تو ہمیں ٹیکس دینے میں میرے خواہد سے کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے جتنے بھی مؤخر حضرات ہیں ان سے میری بھی دسخواست ہے اور باقی تمام لوگوں سے بھی ہمارے ہاں فائلر نون فائلر کا کونسپٹ ہے پریز سب کے سب فائلر ہوئی ہے سب کے سب جتنا ٹیکس دے سکتے ہیں دیجئے کیونکہ ہماری جو آبادی ہے ہمارے وسائل سے کہیں زیادہ ہے تو اگر ہم اپنے وسائل میں سے بھی چند لوگ جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں وہ وسائل دبا کر بیٹھ جائیں گے تو آبادی اور وسائل کا تناسب تو اس سلسلے میں یہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے اچھا رمضان و مبارک میں زکاة دینے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی افضلیت زیادہ ہو جائے گی بلکل ایسا ہی ہے رمضان میں اگر آپ کوئی نفلی کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب جہوہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے فرضی کام ایک کرتے ہیں تو اس کا برابر ستر گناہ جہوہ بڑھ جاتا ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ثواب بتایا ہے کسی بھی چیز کا آگے اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جو کام اس نے کیا اس کی انٹینسٹی کیا تھی اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے بات وہی ہے کہ اگر کسی کے پاس دو ڈالر ہوں اور وہ ان میں سے ڈیڑھ ڈالر خرش کر دے کسی کے پاس ایک خجور ہو وہ آدھی خجور اپنے برابر والے کو دے بولے بھائی آؤ ہم دونوں مل کے روزہ افتار کرتے ہیں آدھی تم کہا آدھی میں کھاتا ہوں اس کی انٹینسٹی الگ ہے اس کی انٹینسٹی الگ ہے کہ اس کے ایک بندے کے پاس لاکھوں روپے ہیں اور وہ پانچ سو روپے کسی غریب کو دے دے دیکھنے والے کو لگتا ہے یار اس نے پانچ سو روپے دے دی یہ غریب کو لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا کہ اس کے پاس پیچھے لاکھوں روپے ہیں اس کے پانچ سو روپے میں کچھ اس کا نہیں بگڑا تو اللہ تعالیٰ انٹینسٹی کو جانتا ہے آپ اپنی نیت اچھی کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ثواب دینے والا ہے پھر اس کے بعد اس نیکی کی حفاظت کیجئے نیکی کرنے کے بعد لوگوں کو بتانا یا باقی جو لوگ نیکی نہیں کر رہے ان کو جتانا ان کو تانے دینا کہ آپ نیکی کیوں نہیں کر رہے کیونکہ آپ کر چکے ہیں انسان جو کام کر چکا آتا ہے پھر وہ تبلیغ پہ نگل جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سارے کام آپ باقی بھی کریں ایسا نہیں ہوگا تبدیلی ہمیشہ آستہ آستہ آتی ہے انقلاب ہمیشہ آستہ آستہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھئیے زندگی دیکھئے کس قدر مشکلات کے بعد انچ بے انچ جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک بوم آیا ہے اور وہ بوم آپ کی زندگی میں بھی آئے گا لیکن اس کے لئے آپ کو بہت قربانی دینی ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شاندار گفتگو آپ دونوں نے آج فرمائی آئیے کلام سنتے ہیں میں تو امدی ہوں اے شاہِ امم کردے میرے آقا اب نظرِ کرم یہ بڑی خواہش تھی ہماری ہم سب کی کہ آج چودہ بار روزہ ہو چلا ہے ابھی تک یہ کلام ہم نے نہیں سنا تو آئیے اب ایک بہت ہی پیاری بچی کی آواز میں مناحل کی آواز میں ہم یہ کرام سنتے ہیں میں تو امدی ہوں اے شاہِ امم ہر دل میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو امدی ہوں اے شاہِ امم ہر دل میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو بسا خارا ہوں 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 کر دے میرے آقا کر دے میرے آقا کر دے میرے آقا لنگ کے اکسے رو دے ہیں کی را ہوں آپ کا دوستہ رو دے ہیں ہم رو دے ہیں میرے آقا ہم رو دے ہیں اے شاہِ کام پیدا ہم رو دے ہیں نبیوں کے لبی تیری شان ہے میرا رانی میں تو احمد ہی ہی ہے شان ہے احمد کر دے میرے آنکھا اپنے ذلِ کرم جس کو بلا گرا ہاں ہی عرش بری ہے آمد ہی ہوا ایتاں وہی نہیں ہے جس کی نبات کوئی رب نے ہوتا لی نبیوں کے نبی تیری شان ہے میرا رانی میں تو احمد ہی ہوا اے شاہِ احمد کر دے میرے آنکھا اب نظرِ کرم میں تو بھی سہارہ ہوں میں تو بھی سہارہ ہوں بامت بھی حالین میں تو بھی سہارہ ہوں بامت بھی حالین نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیرا رانی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ مناحل کی آواز اور ساتھ ہی پھر ام ابیہاں نے بھی جوائن کیا بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام جو کہ یاد دلاتا ہے مرہوم جنیت جمشید کی اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے آئیے گفتگو کو سمیٹھتے ہیں ہمارا ٹاپک جاری ہے زکاة اور رزق حلال یہ ٹاپک ایسے ہیں ظاہر ہے جتنا ٹائم ہو اتنا کم ہے تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں مختصر وقت میں جتنا ہم کور کر سکتے ہیں کور کریں تو ظاہر ہے اب ٹائم ہمارے پاس مزید نہیں ہے دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے تو آئیے گفتگو کو سمیٹھتے ہیں تلہا انام اچھا ہم نے بات کی کہ زکاة جو ہے وہ یہ ہے جی تو ان مائک کو بند کیا ہوا ہے ہم آج بات کر رہے تھے زکاة پر اور رزق حلال پر تو زکاة پر ہم نے بات کر لی اور ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خاص طور پر سمجھنی چاہیے کہ زکاة کا اگر ہم مال دیتے ہیں اپنے مال میں سے تو ہمارا مال کم نہیں ہوگا اللہ رب العزت واضح طور پر فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے رازتے میں خرج کرو گے اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم اس نیت سے خرج کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے تو اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے مال میں سے کمی ہو جائے گی آپ کے رزق میں سے کمی ہو جائے گی اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارا رزق متعین کر دیا جاتا ہے اس سے زیادہ رزق یا مال ہم نہیں لے جا سکتے نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے جو بھی مال ہم جمع کریں گے وہ ویسے ہی پیچھے رہ جانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وہ مال آگے بھیج دیں جو ہمارے کام آئے تو اس لیے زکاة ادا کریں اور صحیح طور پر اپنے مال کو واضح طور پر سامنے رکھ کے صحیح نصاب نکال کر پھر زکاة جو ہے وہ ادا کیے جائے اچھا ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ کہ سوال بھی تھا کہ رمضان میں جو ہے وہ زکاة ادا کرنے کے حوالے سے بات ہوئی کہ پھر زکاة ادا کرتے ہیں تو اس کا بے شک ثواب ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی رمضان کے اندر اور خاص طور پر آخری عشرے کے اندر تیز آندھیوں کی طرح صدق خیرات کیا کرتے تھے یہ ہم سنتے ہیں اور اسی وجہ سے شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ہم زکاة ادا کریں گے تو ہماری زکاة جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس کی نیکیہ ہمیں مل رہی ہوگی تو بالکل یقیناً ایسا ہی ہے لیکن صرف زکاة جو ہے وہ رمضان میں ادا نہ کریں آپ کی زکاة کا زکاة کا جب نصاب مکمل ہو جائے تب زکاة ادا کر دیں اور رمضان کے مہینے کے لیے آپ الگ سے کچھ ایسا اپنا مال رکھیں جس کو الگ سے خرچ کرنے پہ جس کی الگ سے آپ کی نیت ہو کیونکہ ہم جتنی زیادہ نیت سے جتنے زیادہ خلوص سے نیت سے خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ رزق حلال رزق حلال کے لیے کوشش کریں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مشکت کر کے اپنے ہاتھ سے کماتا ہے وہ شخص بہترین ہے جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ وہ بہترین ہے تو پھر اس کے مال میں برکت بھی ہوگی برکت بھی ہوگی تو اس کے تمام مسائل اور جو تمام ضرورتیں ہیں اس کی وہ بھی ساری پوری ہو جائیں گی تو کوشش کریں کہ رزق حلال کمائیں اور اس رزق حلال سے پھر ہم زکاة اور صدق خیرات بھی ادا کریں اچھا فائنل ورڈز ہے میں چاہوں گا کہ اس پر خاص طور پر بات کیجئے گا یہ جو فطرے کا کونسپٹ ہے اس پر بھی میں چاہوں گا اگر ہم بات کر لیں کیا خوبصورت بات لیکن آپ کو بالکل وقت کی آخر میں یاد آئی فطرے کا جو حق ہے وہ ہر شخص کا ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے جو وہ سال بھر کھاتا ہے پیتا ہے کھانے پینے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی ٹیکس لگایا ہے وہ فطرے کی صورت میں ہیں کیا بات ہے بہت خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا ہے اگر عید کی نماز سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ دنیا میں تشریف لے آتا ہے تو اس کے اوپر اس کا فطرہ آپ کو دینا ہوگا جناب بالکل آپ نے گفتگو کو سمیٹ دیا ہے تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مناجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کا آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ ایک بار پھر بشرت صحت اور سلامتی اور زندگی اللہ تعالیٰ میرا آپ کام سب کا حامی و ناصر ہو آئیے مناجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اے کائنات کے رب اے ہم سب کے مالک اور خالق ہمیں سلامتی بخشنے والے سلام اے تقدیس ادا کرنے والے قدوس یا عزیز یا جبار اے متکبر کہ بے شک غرور کی صفت بھی تجھی کو شیوہ ہے اے سبحان اے تمام تر عیوب سے پاک ہمیں پاک کر ہمارے ساتھ والوں کو پاک کر ہمارے اڑنے بچھونے کو پاک کر ہمارے رہن سہن کو پاک کر ہمیں گناہوں سے خطاؤں سے حقوق ادا نہ کرنے کی روش سے حقوق ادا کرنے کی روش سے سماں کسے مانگے اب مدد ہم تیرے سواں کہ جس کے پاس دونوں جہان کی تمام تقدیریں ہیں اے کہ جس کے پاس ہمارا رزق لکھا ہوا ہے اے جو ہر مصیبت میں ہمارا سہارا اور واحد آسنا ہے ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر جو ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر جو رو ناکس ہمارے بس میں جو کچھ ہی ہمیں وہ کرنے کی حمد بھی ہے اور وزیر ادا کر دے 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 میں سہارا حاجت روا بھی تمہیں ہماری خواہشے بھی تمہیں بری کرنا ہی ہمیں آسانیہ بھی تمہیں دے اے خالق اور موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا والے تیرا کوئی شریک نہ ہمیں پیدا کر پیدا کر پیدا نہ موت دینے اور نہ دوبارہ پیدا کر تُو نے ہی ہمیں آسانیہ دیتی تُو نے ہی ہماری مشکلات تالنی تیرے بس میں سمندری توفانوں کو ٹالنی تیرے بس میں پتھر کے اندر موجود کیڑے اور اس کیڑے کے پیڑ میں رسٹالنے تو ہمیں بھی سہارا تاکھیں ہمارے لی بھی آسانیہ ہمیں بھی نجائے گرسوں کے والی دے 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 ہمیں سہارا عزت ہماری اگتوں بستے تو ہمارا رہ پر قدب پر ہمارے افازت کر یاد اللہ ہمارا محافظ بر تو ہی ہمارا والی ہے تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا بولا ہے اے بے قسوں کے والی دے 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 ہمیں سارا اے بے قسوں کے والی دے دے ہمیں سارا تو چاہے تو ہمیں ملا دے دے بچھڑے موئے دلوں کو تو چاہے تو ہمیں ملا دے دے آج مسلمان گاجر مولیوں کی طرح کٹے جاتا مگر ہم ایک دوسرے سے ایک دوسرے موجود ہیں ہم نماز میں سف پسپ ہوتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے کی زرف ہو جاتے ہیں یاد اللہ تو ہمارے دلوں کو پھیر ہمیں اتحاد اوپر تصیب کر آج سے تین دن بعد جو تین سو تیرہ کا اتحاد قائمات آتے ہیں آج پھر سے وہ اے قسوں کے والی دے 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 ہمیں سارا اے بے بے قسوں کے والی دے 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 ہمیں سارا موشکل میں ہم نے تیرے تیری موشکل میں ہم نے تیرے تیری رہے ہیں موشکل میں ہمیں سارا اے بے قسوں کے والی دے دے ہمیں سارا اے بے قسوں کے والی دے دے ہمیں سارا موشکل میں ہمیں سارا راتوں کو بھی بکشش کے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بسیرت رمزان